اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹک ہوں کے آج میں آپ کو اپنی وہ پلانٹ دکھا رہی ہوں جو ریلی اس وقت میرے گارڈن میں بہت خوبصورت لک دے رہے ہیں یہ میرے سارے پلانٹ ارنثیمم کے ہیں آپ دیکھیں میرے پاس تین ٹائپ کے ارنثیم کے پلانٹس ہیں اور ان کے لیوز دیکھیں آپ کتنی خوبصورت ہو رہی ہیں اور ان میں جو یہ ویڈگیشن آئی وی ہے وہ بہت اچھا ہے یہ گرین کے ساتھ یہ آفائیڈ دیکھیں اس کے ساتھ لائٹ گرین کے ساتھ آپ یہ میرون تش دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور آپ یہ دیکھیں یعنی بلائٹ پینک میرون گرین بہت خوبصورت یہ پلانٹ ایسا پلانٹ ہے جس پہ آپ سمجھیں خیزانیں آتی ہیں یعنی یہ کہ پورے سال یہ اسی طرح اسی خوبصورتی سے بڑھتا رہتا ہے اور ابھی چونکہ سردیاں ختم ہوئی ہے لیکن آپ دیکھیں میری پلانٹ کے کوئی بھی لیو گراوا نہیں ہے اس لیے کہ اس کو سردیوں کا بھی کچھ اثر نہیں پڑتا ہے اتنا ڈیکٹ پلانٹ ہے لیکن جناب بہت پیارا پلانٹ ہے اور جتنی زیادہ دیر یہ دھوپ میں اسپیشلی زمین میں جب لگا رہتا ہے تو اس کے کلرز بہت پیار جاتے ہیں ہاں اگر آپ پورٹ میں لگانا چاہیں تو پیرے لے اس کو بھی آپ فل ڈیکٹ دھوپ میں رکھ سکتے ہیں لیکن جناب اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پانی کا خیال لگنا پڑتا ہے چونکہ ارانتیمم کے پلانٹ کو پانی میرا خیال ہے بہت زیادہ پسند ہے اس لیے کہ میں اپنے اس پلانٹ کو کافی زیادہ پانی دیتی ہوں تھوڑا سا پانی کم ہوتا ہے فارنس کے لیے ویچے کے طرف موف کر جاتے ہیں لہٰذا میں بعض دن میں دو دو دفعہ اس کو پانی دیتی ہوں سردیوں میں بھی میں نے ایسے ہی کیا تھا روزانہ ان کو پانی دیتی تھی اور اس پلانٹ کی ایک اور بات یہ ہے کہ آپ اس کو جتنا کٹ کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ یہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا بوشی ہوتا چلا جائے گا اور یہ وہ واحد پلانٹ ہے میرے میرا مطلب اگر میں لگاتے ہوں یہ وہ واحد پلانٹ ہے جس کی میری ایک برانچ بھی سمجھے خراب نہیں ہوتی ہے ایک کٹنگ بھی خراب نہیں ہوتی ہے یہ اتنا اچھا اور اتنا پیارا اس کی مثال میں آپ کو دکھا سکتی جناب ایسی بات نہیں ہے کہ میں ایسے کہہ رہی ہوں یہ دیکھئے آپ میرے پوٹس میں دیکھیں کتنی اس کی کٹنگ لگی ہیں دیکھیں کتنی کٹنگ لگی ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں سے دیکھیں نیچے کٹنگ ہی کٹنگ ہے اور ہر سپورٹ میں صرف کٹنگ 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 لگی ہوئے تو بہت پیارا پلانٹ ہے اس لئے ہم کٹنگ لگاتے ہیں کہ کٹنگ نہیں کریں گے تو دیکھیں یہ ایک سنگل سسٹیم بڑھتی چلی جائے گی جیسی ذرا بڑا ہو آپ یہاں سے کٹ کیجئے اس کو اسی پورٹ میں لگا دیجئے تھوڑا صحیح ہوگی بوشی بوش ہو جائے گا نہیں تو آپ اس کو کسی دوسرے پورٹ میں لگا دیجئے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو صحیح سے فرٹلائز ہر 15 ڈیز میں کرتے ہیں بیسے تو آپ سمجھے اس پلانٹ کو بہت زیادہ فرٹلائزر کہا جاتا ہے کہ نہیں دیں لیکن جناب میں اپنے اس پلانٹ کو 15-15 ڈیز سے فرٹلائز کرتی ہوں جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کبھی گوبر کی خات کا لکھر فرٹلائزر دیتی ہوں کسی ویڈ میں برانہ پیل کا دے دیتی ہوں کسی جگہ کفا کمپوس کا دے دیتی ہوں جو گھر میں بناتی ہوں کبھی کبھی لیف کمپوس کا دے دیتی ہوں تو اس کے وجہ سے آپ دیکھیں میرے پلانٹ کے لیف دیکھیں آپ یہ کتنے بڑے بڑے اور کتنے خوبصورت ہو رہے ہیں تو جناب آپ نے بھی اپنے پلانٹ کو اریندھوم کے پلانٹ کو ہر 15 ڈیس سے کبھی آپ آلو بوائل کیجئے اس کا پانی تھنڈا کیجئے وہ ڈال دیجئے شہل جمچوک اندر ہم اوبالتے ہیں اس کا پانی آپ ڈال دیجئے چاول دھوتے ہیں اس کا پانی آپ ہمیں پلانٹ کو ڈال دیجئے تو اورگینک چیزیں آپ نے ڈال دیجئے ایک ایسی بکٹ سی بنا لیجئے جس کے اندر آپ سبزی اوجد ہوئے چاول دھوئے اس کا پانی جمع کر لیں یا گھر میں خواتینیں ان سے کہہ دیں وہ جمع کر دیں گی تھوڑا سا ہو جائے آپ نے پلانٹ کو سب کو تھوڑا تھوڑا دے دیں بہترین آپ کے پلانٹ کے گروہت ہوگی اور آپ کو کوئی پلانٹ خراب بھی نہیں ہوگا آپ یہ دیکھئے کتنے خوبصت ہو رہے ہیں تو جناب اس کو ہم نے رکھنا ہے ہم نے پانی اس کو خوب دیکھ کے ڈالنا ہے گھر میں آپ کو دو سے تین دفعہ پائیں ڈالنا پڑے آپ نے ڈالنا ہے اور اس کی سوائل آپ نے اچھی بنانی ہے جس کے اندر کوکو پیڈ بھی ڈالیے تھوڑا سا پانی اس کے اندر رہنا چاہیے میں اس پلانٹ کے بارے میں آپ کو کھاؤں گی مطبع اتنی ویل بین اس لحاظ سے وہ کہ آپ اپنے سوائل لے لیجئے آپ اپنے گارڈن سوائل لے لیجئے کوکو پیڈ لے جئے اور سمجھے آپ اس کے اندر کمپوز یا گوبر کے خات کچھ اس طرح سے تاکہ ہلکی سی مٹی مویسٹ رہے اس لئے کہ فوراں پانی اٹھ جاتا ہے اور فوراں اس کی پلانپ لیو جو ہیں منیچر کی طرف بین کر جاتے ہیں بہر 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 پانی دینا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا آپ اچھی سوائل بڑھیں گے پانی تھوڑ در ٹھہرے چپ چپی مٹی کی بات نہیں کر رہی میں کہ پانی اس کے اندر کھڑا رہا ہے مٹی کی ڈریکسن لائٹ بہت ہوتی ہے لہذا کے پانی پانی بہت زیادہ آج کل غرمیاں پڑی ہیں سردیاں میں اپر فلکر کی رقص کرتے ہیں اس کے لئیے کوئی پرا بلنم نہیں ہے ایک ہی دیکھیں یہ بہت ہی کھڑا ہے اسے لئے بہت ساری برانچز لگائی ہیں جگہ جگہ پٹ میں اور دیکھیں کتنا پیارا ہورا ہے جسے گرمیاں سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس کے یہ سارے اور بھی اچھی ہوتے لگ گئے ہیں باقی پلانٹوں سردیوں میں ایسا ہی رہتے ہیں لیکن اس کے اندر صرف گرمیوں میں اس طرح سے کچھ محرون تیچانا شروع جاتا ہے پڑے پڑے لیو جاتے ہیں اچھا یہ میں آپ کو بتا دیا پورٹنگ بھی بتا دیا اور فٹلیزر بھی بتا دیا اور میں نے آپ کو بتا دیا کہاں رکھنا ہے تو آپ اس کو ہر طرح کے پورٹ میں لگا سکتے ہیں کوئی اس کے پروپلم نہیں ہے آپ ہی دیکھیں یہ میرا چینج کے پورٹ میں ہے یہ میرا چینج کے پورٹ میں ہے یہ چینج آرٹ انچ ایسی چلا ہے مطلب کوئی اس کے لئے وہ نہیں ہوتی ہے آپ یہ بات یاد دکھیں آپ پنچنگ ضرور کیجئے اپنے پلانٹ پر جتنی آپ پنچنگ کریں گے اتنی بھوشی ہوتا چلا جائے گا بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے جس کو آپ ایزلی اپنے گھرمی گروہ کر سکتے ہیں کٹنگ سے کٹنگ کاٹی ہے کٹنگ کا میتھڈ ہوئی ہے اور کٹنگ آپ اس کی ابھی برسات کا سیزن آئے گا تو آپ لگا لیجئے گا ورنہ آپ سردیوں میں کسی بھی ٹائم میں سکتے ہیں کیونکہ اسکل گرمیاں بہت ہیں اور ہو سکتا ہے آپ گرمی میں پانی ڈالیں اگر دینا پانی ڈالیں لہذا کٹنگ کے لئے تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے جیسے ہی زیادہ برسات کا موسم آئے گا اس کے بعد اب جب چاہیں سے کٹنگ لگا رہے ہیں اور ابھی بھی پر لگانا چاہیں لگا کے اب تھیلی چرھا دیجئے گا اس کے پر کوئی چھوپر چڑھا دیجئے گا اس جگہ پر تاکہ اندر نمی برکتار رہے اور شیڑی ایڈیا میں رکھئے گا چیک کرتے رہے گا تھوڑا طرح پانی بھی اگر لگ گیا پوکا میں تو دے دیجئے گا بس آپ کی یہ کٹنگ بھی لگ جائے گی مجھے بہت اچھا لگتا ہے پلانٹ میں بہت دنوں سے سوچے تھی کہ آپ لوگوں کاؤں وہ لوگ جو کلر فل لیفی پلانٹ پسند ہیں تو اندر نمی ان کے لئے بیسٹ رہے گا تو بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ